اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة علی امران رکو نمبر گیارہ اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنت تک اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان بھالو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا وَاتَاسِمُوا بِحَابْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَازْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَى هُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَى هُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفر ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرکہ ڈالا اور اختلاف کیا انہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے جوما تبیزو وجوہن ویتسودو وجوہن فعمل لذین اسبدت وجوہن اکفر تم بادا ایمانکم فزوکو فزوک العذاب بما کنتم تکفرون جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب اپنے کفر کا عذاب چکھو وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَزَّتْ وُجُوہُمْ وَفِی فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ وَفِ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَزَّتْ وُجُوہُمْ فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے تلکا یات اللہ نطلوہ علیک بالحق اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں صدق اللہ العظیم